ناظرین پرانا شہر سعید آباد میں نماز جنازہ غیبانہ پڑھایا گیا اور دو منٹ کی خاموشی بھی کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اتر پردیش دلی میں پولیس کا شکار بنے اور اپنی جانوں کو گوایاں سی اے 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 اینار سی ان پی آر کے خلاف جو اتجاد جاری ہے جو جو مسلمان نوجانوں کا خطل عام کیا گیا پولیس کے ذریعے مارا گیا ان کی نماز جنازہ غیبانہ پڑھائی گئی جس میں جعفر پاشا مولانا نسل الدین اور مجاہد آشمی موجود تھے بعد ازاں عوام سے درخواست کی کہ اپنا پورا من اتجاد جاری رکھیں اللہ سے ڈرنے والے بنیں ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اس لئے ہر کوئی ہمیں ڈر آ رہا ہے جس دن ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے اور اللہ کے سیوہ اور کسی کے سامنے نہ جھکیں تو یقین جانیے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکے گی آج ہم اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں اس لئے اللہ ہر کسی کے سامنے ہمیں جھکا رہا ہے یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے بہرال مزید انہوں نے کہا کہ یہ بل اکیلے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے آج مسلمان کے لئے ایک بنایا گیا ہے کل سیکوں کے لئے بنایا جائے گا اس کے بعد دلیت یعنی ہر ایک مذہب کو اس بل سے خطرہ ہے اس لئے ہمیں سب سارے لوگوں کے ساتھ مل کر اس بل کے خلاف اس خانون کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے یہ سویدان کی لڑائی ہے اس کو بچانے کی لڑائی ہے ہم ایک مسلمانوں کے نارے بنا کر نارے لگا کر اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے ملک کی لڑائی ہے اس لئے آپ اس میں مل کر پرامن طریقے سے اتجاج کرنے کی ضرورت ہے آنکہ آج پولیس کے ذریعے حکومت کے ذریعے دبا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے لیکن وہ وقت آئے گا کہ ہم اتجاج بھی کریں گے پورا من طریقے سے کریں گے اور یہ بل یہ جو خانون بنا ہے وہ کینسل بھی ہوگا برشرت ہے کہ سبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور پورا من طریقے سے اتجاج کرنے کی ضرورت ہے میں شیخ رحمت علی کرائیم ٹوڈے نیوز ہیدراباد برشرت ہے آپ لوگ ڈشی رکھیے اور یہ سکت کیا مہت چل رہا ہمارے بھارت میں چلتی بندوں کے ہم دہانے پہ ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہے چلتی بندوں کے ہم دہانے پہ ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہے چلتی بندوں کے ہم نشانے پہ ہے چلتی بندوں کے ہم دہانے پہ ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہے قاتلوں قتل جائے سجا تے راؤں قاتلوں قتل جائے سجا تے راؤں شینے ہانے میں گولیں چلا تے راؤں ہم عقیدے پہ تن من لٹانے پہ ہیں ہم عقیدے پہ تن من لٹانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں اے ظلم ہے موقع دل ظلم مقرور ہے مرمے طاقت جو فاؤں پہ معمول ہے ہم بھی اپنا جگر آج مانے پہ ہیں ہم بھی اپنا جگر آج مانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں غیرت دین سے رکھ کو توڑ دیں گر کے طاقتوں سے نظریہ چھوڑ دیں یہ صدق ہم کو بزدل پڑھانے پہ ہیں یہ صدق ہم کو بزدل پڑھانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں جب ہی بن جو گے ہم دہانے پہ ہیں ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں مگر ایسا ہے ہر وقت ڈرانے کے نئے نئے انداز ہوتے ہیں اور ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایک بات تو یہ ہے میاں جو ڈڑانے والا ہے اس نے نہیں ڈڑ رہی ہے ایسے ویسے چیزوں سے ہم ڈڑنے لگے آج کچھ اللہ سے ڈڑنا چھوڑ دیئے مخلوق خانون لہا تو ڈڑ گئے اللہ کے خانون کو ہم کتنے بار دن میں توڑتے ہیں وہ بھول گئے سوچو آپ پہ بھی کہ آج ہم اللہ کے خانون کو کہاں توڑ رہے ہیں کچھ سے توڑ رہے ہیں ہمارے گھروں میں خانون اللہ کا کچھ سے ٹوٹ رہا ہے ابھی وہ بھی جائزہ لیجئے یاد رکھئے آپ پتے آئیں گے مصیبتے آئیں گے لیکن آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے ازازی ایمان کو باقی رکھنا ہے اور یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ موجودہ ہزار میں جو جتنے جہل رکھتے کو کرنا ہے برابر کرتے رہنا ہے یہ نارے کی دولانے ہیں نارے ایسے ماؤو جہاں سے ریکارڈنگ جانے کے بعد ایٹ ایٹ کیا نارہ ہاں یہ نارہ سپکا ہے ہمارے کو سکھ کو لے کے چلنا ہے اپنے کے لئے نارے ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے سپ بلادری بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہمارے اسائی بلادری بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے یاد رکھو یہ تنوار سب ہمارے لئے نہیں آئی آج ہمارے لئے لٹک رہی ہے کل یہ عیسائیوں کے لئے لٹکے گی کل یہ سمدازیوں کے لئے لٹکے گی اور نہیں معلوم یہ تلوار ان چھوٹے وہ ذات کے لوگوں کے لئے بھی نقصان دے ہوگی تو آج ان کے ساتھ ہے جو غیر مسلم ہے مگر ہم یہ تے کر لیں کہ ہر ایک ہمارے کو اوزہ رکھو جو کوئی ایک رہتے ہیں ایسے کوئی رہتے ہیں ایسے آنے والے بھول رہے تھے اگر اوزہ دیکھ کے رہے تو اپنا ایمان میں بھٹا کھڑا تھا اس وقت ایمان بھٹا رہنا ہے تو سامنے اوزہ رکھنا اور ایساں کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہم اسے ادھر دکھیں ادھر دکھیں اگر وہ جوش میں آنے والوں کو دیکھیں تو اپن بھی جوش میں آنے والوں کو دیکھیں آپ سے میری اکاندازید یہ ہے میری ازید دوستو آپ کو آپ سب کو لے کے چلنا ہے اپنے غیر مسلم دوستوں کو غیر مسلم بھائیوں کا بھی تعاون لینا ہے اور اسلام کے بارے میں ہمارے کو تعاوت کا بھی پرگرام کرنا ہے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے کو آگے بھی بڑھنا ہے اور یاد رکھئے حکومت کسی کی دوست نہیں یہ صرف اپنے دوست ہیں اپنے جو اطراف کے لوگاں ہیں ان کے دوست ہیں وہ لہذا ان کے ساتھ مر دیجئے اللہ پہ بھروسہ رکھئے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ہوایے کیجئے اللہ کے سامنے جھکیے اللہ کو یاد کیجئے انشاءاللہ ابھی ہمارے موطلعہ نے تفسیر سے بھٹا کرنی اور نصیب بھائی نے پہلے بول لیا یہ وقت بہت کم ہے اور آپ نے وقت کو دیکھتے بھی بات کیجئے بس اتنی کافی ہے نصیب بھائی اتنا بول لیتے اپنے دوست رکھی بھی یہ بولنے کی ماشاءاللہ اور ایک ہی بات میں پھولی باتا بول لیتے حضرت میکنے دوست رکھنے کے بعد سے مجھے اس وقت سے ٹھہ گیا میں میں آپ ہرہاں سے امید رکھتا ہوں کہ آج سے ہم اپنے خانون کو بدلنے والوں کو گاریا دینے سے پہلے اپنے اللہ کے خانون کو کتاب پرولے وہ بھی دیکھیں اگر یہ دیکھ لیں کہ جائزہ دے نہیں ہے اللہ ہمارے کو مدد فرمائے سلام علیکم امید رکھنے والا آج سے ہمارے میں امید رکھنے والا ارکی بیلت تمام تعریف اللہ کے لئے زیوہ ہے جو زمین آسمان اور تمام کائنات کا مالک ہے آقا ہے حاکم ہے رو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے درد و سلام ہو اللہ کے پیغمبروں پر خاصتوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں مشکل حالات میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا امن کے حالات میں جینا سکھایا اور تنگی کے حالات میں بھی جینا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونا زندگی کا گزارنے کا ایسا دکھایا تین سال ڈیٹیمشن کیمپ میں زندگی گزارنے کے دکھایا شاہب حبی طالب کے اندر پورے خاندان کے ساتھ آپ کو محصول کر دیا گیا دانے دانے کے محتاج بنا دی گئے تھے ماں کے سینے دودھ سے خوشک ہو گئے تھے لوگوں جھال کے پتے کھا کے زندگی دودھ آ رہے تھے پتے ختم ہو گئے تھے جو دیرے دودھ سے بچنے کے لیے چمڑے کے دیرے تھے وہ بھول کے کھانی کے حبت آ گئی تھی اس حالت میں بھی اپنے مخب سے پیچھے گی ہٹے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑے مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہمارے گتوں کے خلاف ہمارے مذہب کے خلاف تبلیغ منت کرو تم کس مذہب پہ چلتے چلو لیکن آپ نے فرمایا تھا ایک خار پہ سورہ گھر ایک خار پہ چاہ بھی لاکھے رہ دیں گے تو میں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کو سنانے سے میں رک نہیں سکتا اللہ کے بے شمار رحمتیں انعیتیں بہربانیاں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم